السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال سبکر الحمدللہ نحمده ونسلی الى رسوله الكریم اما بعد فاعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحن الابدتم من لسانی یبقه قولی آج کی اس مجلس میں انشاءاللہ ہم صیرت اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ باتیں کریں گے صیرت کا موضوع ایسا موضوع ہے جس سے سب ہی واقع ہوئی ہم میں سے کون ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول نہیں مانتا ہم سب آپ پر ایمان لاتے ہیں لیکن ایمان لانے کی شرط یہ ہے کہ اس ایمان کے بعد پھر ہم آپ کی پیروی بھی کریں آپ کی پیروی نہ صرف یہ کہ ہمارے لیے اس دنیا میں فائدے کا سبب ہے بلکہ ہماری آخرت کی کامیابی کے لیے ضروری ہے دنیا میں نہ صرف یہ کہ مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامیاب ترین انسان ہے زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں آپ نے ہمارے لیے بہترین رہنمائی چھوڑی دنیا میں انسان کی خوشی اور انسان کی کامیابی صرف دنیا کے زیادہ ہونے سے نہیں ہوتی جب تک اسے سکون اور اتمنان کی دولت نصیب نہ ہو جب تک اس کی روح کو تسکین نہ ہو جب تک وہ ایک مطمئن زندگی بسر کرنے والا نہ ہو اگر خوشی صرف اچھے لباس میں ہوتی تو لوگ اس خوشی کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کا قیمتی ترین لباس اور بہترین لباس پہنے رکھتے لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ اچھے سے اچھا لباس پہننے کے باوجود بھی وہ خوشی ایک عارضی خوشی ہوتی ایک وقتی خوشی ہوتی ایک معمولی خوشی ہوتی جو تھوڑی دیر کے بعد ختم ہو جاتی یہی وجہ ہے کہ جو لباس ہم ایک دفعہ پہن لیتے ہیں پھر دوسری دفعہ اس کو پہنتے ہوئے اس طرح خوش نہیں ہوتے پھر ہم کہتے ہیں کہ دوبارہ پھر یہی پہنے اب کچھ اور ہونا چاہیے کیونکہ اگر خوشی اس لباس کے اندر ہوتی تو پھر ہم بار بار اس کو پہنتے اسی طرح خوشی صرف اچھے لذیذ کھانے میں ہی نہیں کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک کھانے کو بہت پسند کرتے ہیں لیکن وہی کھانا جب بچ جاتا ہے تو دوسری دفعہ اس کو نہیں کھانا چاہتے یا بار بار نہیں کھانا چاہتے کیونکہ خوشی دراصل اس اچھے کھانے میں نہیں تھی حقیقی خوشی تو کسی اور چیز میں ہے وہ خوشی صحابہ کرام کو نصیب تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آس پاس رہتے تھے جن کے پاس بہت بہترین لباس نہیں تھا جن کے پاس بہت امدہ گھر نہیں تھے جن کے پاس بہت امدہ کھانے نہیں تھے جنہیں دنیا کی رونک حاصل نہیں تھی لیکن اس کے باوجود بھی وہ مطمئن اور پرسکون ترین انسان تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوتے ہوئے ایک درخت کی چھاؤں میں جا کر سو جاتے تھے بغیر کسی بستر کے زمین پر لیٹ کر ان کو بہترین نیند آتی تھی اور وہ پرسکون تھے ان کے اندر کچھ کرنے کا جذبہ تھا اس زندگی کی قیمت کو جانتے تھے اور اسے بہترین سے بہترین طریقے سے گزارنا چاہتے تھے نہ صرف یہ کہ چاہتے تھے بلکہ جانتے بھی تھے کہ بہترین زندگی کس کو کہا جاتا ہے وہ دور جاہلیت کی زندگی کو بہترین نہیں سمجھتے تھے وہ دور اسلام کی زندگی کو بہترین سمجھتے تھے جس میں ان کے بہترین رول مارڈل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے حقیقت یہ ہے کہ آپ کی قدر و قیمت وہی جانتا ہے جو آپ کو پہچانتا ہے اور آپ کو فالو وہی کرتا ہے آپ کی پیروی وہی کرتا ہے آپ کو اپنا عصوہ حسنہ اور اپنا نمونہ وہی مانتا ہے جو واقعی یہ یقین رکھتا ہے کہ اسی کی پیروی میں میرے لئے بہترین کامیابی ہے ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں لیکن محبت کا حق ادا نہیں کرتے محبت کا تقاضہ پورا نہیں کرتے اس لئے بہت ضروری ہے کہ ہم بار بار آپ کا تذکرہ کرتے رہیں آپ کی آدات آپ کی اخلاق آپ کے معاملات اس کا ذکر کرتے رہیں اور ان میں سے ایک ایک موتی چنتے رہیں اور اپنے اوپر ٹاکتے رہیں تاکہ ایک دن ہمیں بھی وہ خوشی اور وہ سکون اور وہ راحت نصیب ہو جو صحابہ اکرام کو نصیب ہوئی تھی جو ان کے پیروکاروں کو نصیب ہوئی تھی حقیقت یہ ہے کہ انسان جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور وہ قبر میں پہنچتا ہے تو اس سے جب سوال کیے جاتے ہیں تو ان سوالوں میں بھی ایک اہم ترین سوال یہ ہے کہ من نبیوں کا تمہارا نبی کون ہے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کہے گے کہ ہاں ہاں لوگ کہتے تھے تو میں بھی کہہ دیتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور اس کے رسول لیکن میں ان کو خود نہیں جانتا لیکن مومن مومن چونکہ آپ پر ایمان رکھتا ہے آپ کی پیروی کرتا ہے آپ سے محبت کرتا ہے آپ کو خوب جانتا ہے آپ کے ایک ایک طریقے کو جانتا ہے اس لئے اس کو یہ جواب دینے میں کچھ مشکل نہ ہوگی اسی طرح قیامت کے دن بھی جب حوض کوسر پر آپ کی امت وارد ہوگی تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو آپ سے ہٹا دیا جائے گا پیچھے کر دیا جائے گا تکیل دیا جائے گا آپ فرمائیں گے کہ یہ میری امت میں سے تو آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے دین میں کون کون سے نئے طریقے ایجاد کر دی تو دو طرح کے لوگ ہیں کچھ ایسے ہیں کہ جو آپ کو پوری طرح جانتے ہی نہیں پہچانتے ہی نہیں آپ کے طریقے پر عمل ہی نہیں کرتے اور کچھ ایسے ہیں کہ جو اس سے آگے بڑھ کر اپنی طرف سے کچھ چیزیں دین میں شامل کیے ہوئے اور خود کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہی کہتے تو اس لئے بہت ضروری ہے کہ اس افراد اور تفرید کے درمیان ایک صحیح راستہ اختیار کیا جائے جو واقعی صحیح مستند روایات پر مبنی ہو اور آپ کے طریقے زندگی کو پوری طرح نمائی کرتا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جہاں آپ کی عبادات ہمارے لیے رہنمائی کا کام دیتی ہیں کہ کس طرح اللہ کا بہترین بندہ بننے کی ضرورت ہے مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو دیر تک طویل قیام کیا کرتے تھے آپ کی قدم مبارک سوچ جاتے تھے صحابہ آپ سے کہتے کہ آپ کی تو اگلے پچھلے گنام آپ کر دیے گئے ہیں پھر آپ کیوں اتنا لمبا قیام کرتے ہیں تو آپ فرماتے کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں شکر گزاری کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا خوبصورت ترین عبادت کر کے بہترین عبادت کر کے طویل قیام طویل رکوع اور طویل سجدوں کی شکل میں آپ سے بڑھ کر کوئی دعائیں کرنے والا نہیں دعا عبادت ہے آپ کی عبادت کا ایک بہترین حصہ خوبصورت ترین حصہ دعاؤں کی کسرت صبح سے لے کر رات تک مختلف وقتوں میں بہترین دعائیں کیونکہ دعا بندگی کا اظہار ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے آجزی اور انکساری کا اظہار ہے یہ ساری چیزیں جہاں آپ کی عبادت کو نمائع کرتی پھر اس کے علاوہ آپ کی روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے جب گھر تشریف لاتے گھر والوں سے پوچھتے آج کھانے کیلئے کچھ ہے جو کچھ پیش کیا جاتا اسے خوشی سے کھا لیتے اور اگر نہ ہوتا فرماتے ہیں میں روزے کی نیت کر رہا ہوں انہیں اگر کچھ کھانے کو نہیں تو بجائے اس کے ویسے انسان پاکہ کاٹے کیوں نے اس کو ایک عبادت میں بدل لی صدقہ خیرات میں آپ سے آگے کوئی نظر نہیں آتا آپ آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف ہر ایک کو خیر پہنچانے والے خاص طور پر رمضان کی راتوں میں جب آپ کی ملاقات حضرت جبریل علیہ السلام سے ہوتی تو آپ تیز آندھی سے بھی زیادہ تیز آندھی سے بھی زیادہ سخاوت کرنے والے ہوتے یہ تو عبادت کا حال ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسانوں کے ساتھ یعنی رب کے علاوہ انسانوں کے ساتھ آپ کے جو معاملات تھے آپ کے جو طریقہ زندگی تھا آپ کا جو اخلاق تھا خوشی اور غمی کے موقع پر آپ نے جو کچھ کیا وہ سب کچھ ہمارے لئے بہترین رہنما ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ان سب چیزوں کو ہم اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں کیونکہ جو جس کی محبت رکھتا ہے وہ اس کی پیروی بھی کرتا ہے لیکن پیروی کرنے کے لئے بہت ضروری ہے کہ آپ پر ایمان اور آپ پر اعتماد ہو یقین ہو اس بات پر کہ جو بات آپ نے بتائی وہ بالکل سچ ہے اور آپ کی سچائی کو ماننے والے تو آپ کے دشمن بھی تھے جو آپ کو صادق اور امین کہتے ہیں ہم مومن ہوتے ہوئے آپ پر ایمان رکھتے ہوئے آپ کو سچا کیوں نہ مانے بہرحال جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے اس کے لئے خوش خبری ہے ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آر کہنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس نے آپ کو دیکھا اور آپ پر ایمان لائے اس کے لئے خوش خبری ہے آپ نے فرمایا ہاں ایسا ہی ہے اس کے لئے خوش خبری ہے لیکن خوش خبری ہے خوش خبری ہے خوش خبری ہے اس کے لئے جس نے مجھے دیکھا نہیں اور پھر بھی مجھ پر ایمان لائے یعنی آج ہم لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا لیکن پھر بھی ایمان رکھتے تو ان کے لئے کئی خوش خبریاں ہیں کیونکہ یہ ایک بہت بڑی بات ایک بہت بڑی سعادت ہے جو کسی کو نصیب ہو کہ وہ بن دیکھے آپ پر ایمان لائے آپ کا تذکرہ جو کتابوں میں پڑھا جو لوگوں سے سنا اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کی ذات پر مکمل ایمان یقین اور اعتماد کا مظاہرہ پھر آپ پر ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک آپ کی محبت دل میں نہ ہو اور وہ محبت صرف محبت نہیں ہر چیز کی محبت سے بڑھ کر ہم سب کو اپنے دلوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کیا واقعی ہم اس حدیث پر پورے اترتے ہیں جس میں آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے گھر والوں اس کے مال اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں جہاں ایک طرف گھر والے ہیں اور گھر والوں میں کون کون ہوتا ہے ماں باپ ہوتے ہیں بچے ہوتے ہیں بہن بائی ہوتے ہیں یعنی اپنے رشتے داروں اور پھر دنیا کے باقی تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے مال کا بھی ذکر کیا کیا واقعی ہماری محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اپنے بچوں سے زیادہ ہے کہیں بیٹھے ہوئے ہم آئیں اپنے بچوں کا کتنا ذکر کرتی کہیں دور ہو تو کتنا یاد کرتی کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دن میں کسرے سے درود بھیجتے ہیں آپ کو یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ پر درود بھیجا جائے خاص طور پر جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن یہ بہترین دن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا اور جو ایک مرتبہ بھیجتا ہے اس پر دس رحمتیں آتی دس درجے بلند ہوتے دس نیکھی ہیں اس کو ملتی دس گناہ اس کے معاف ہوتے اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر کوئی شخص مسلسل درود بھیجتا رہتا ہے تو اس کی دین اور دنیا کی ساری حاجات پوری ہوتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کے بارے میں ایک شخص کو بتایا کہ اگر تم اپنی دعا کسارے کسارا ایسا درود کو بنا لو پھر تمہیں ہر چیز کے لیے کافی ہو جائے گا کیونکہ اس نے پوچھا کہ میں آپ پر دعا کتنی مانگو اور درود کتنا بھیجو ایک تہائی دو تہائی آدھا پورا لیکن ہم اپنے آپ سے سوال کریں ایمانداری سے سوال صرف آج کے دن کا سوال کہ آج ہم نے کتنی بار درود بھیجا ہے کتنی بار اور اگر ہم درود نہیں بھیجتے روز ہماری عادت میں شامل نہیں صبح شام تو دس دفعہ پڑھنے والے کے لیے شفاعت کی بشارت ہے لیکن دن میں بھی کسرت کے ساتھ تو کم از کم کچھ حصہ مقرر کر لیں یا تو تعداد کا مقرر کر لیں یا پھر بق کا مقرر کر لیں اور اس کو ہاتھ سے جانے نہ دیں دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے آپ سفر کر رہے ہوں آپ گھر پر ہوں آپ بیمار ہوں آپ صحت مند ہوں آپ کسی بھی حال میں ہوں ترود کا ایک حصہ مقرر کر لیں کہ اتنا تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے اتنا تو بھیجنا ہی ہے ورنہ ہم کیا جواب دیں گے کہ ہم کس محبت کا دعویٰ کرتے تھے اس محبت کے لئے ہم نے کیا 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 اپنی زبان بھی نہیں ہلا سکتے تھے کیونکہ جب زبان سے کچھ بولیں گے تو دل میں بھی یاد ہوگی ہو سکتا ہے یہ درود پڑھ پڑھ کر ہی ہمارے اندر محبت کا جو مطلوبہ میار ہے وہ پورا ہو جائے وہ محبت جس کا ہم سے تقاضی ہے وہ آ جائے کیونکہ رحمتیں آتی ہیں اس کے پڑھنے سے صحابہ کرام کو کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے مال سے زیادہ محبت دیں آپ کی ایک پکار پر وہ اپنا سب کو چھوڑ کر چلے آتے تھے ہاں وہ کھیتوں میں کام ہو چکھ کاروبار ہو تجارت ہو گھر بار ہو مکہ سے عجرت ہو حبشہ کی طرف عجرت ہو کچھ بھی ہو آج ہم سے اس تیز کا تقاضی نہیں کیا گیا کہ ہم سب کو چھوڑ دیں ہمارا امتحان ایسا سخت نہیں ہے لیکن ہم سب اس بات کو ضرور سوچیں کہ ہم اپنے مال کا کتنا حصہ کونسا حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن کے لیے آپ کے پیغام کو آگے پہنچانے کے لیے آپ کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے ہم اس میں سے کیا خرچ کرتے ہیں آپ کی زندگی کے بارے میں کوئی کتاب ہو اس کو چھاپنا ہو یا پھر اس کی تعلیم کو عام کرنا ہو یا کوئی بھی طریقہ جو ہم سوچیں یا جو ہمیں معلوم ہو آج ہم آپ کے ساتھ تو شریک نہیں ہو سکتے کسی جہاد میں یا کسی اور چیز میں لیکن آپ جو پیغام چھوڑ کر گئے ہیں دنیا والوں کے لیے اور وہ کیا ہے کہ آپ کی رسالت پیامت تک کے لیے کوئی شخص اس وقت تک مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک وہ آپ پر ایمان نہ لائے یعنی اگر کوئی اللہ سبحانو تعالیٰ کو بھی مانتا ہے آخرت کو بھی مانتا ہے پرشتوں کو بھی مانتا ہے کتابوں کو بھی مانتا ہے تقدیس سب کچھ مانتا ہے لیکن اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا خواہ سارے پیغمبروں کو مانتا ہو اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہو سکتا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا آج دنیا میں اسلام کا پیغام کون پہنچائے گا آج دنیا کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعارف کون کرائے گا پھر آپ دیکھئے کہ ہم اس محبت کو اپنی اگلی نسلوں میں اپنے بچوں میں اپنے بچوں کے بچوں میں کس طرح ٹرانسفر کر رہے ہیں ہم ان کے بارے میں اپنے بچوں کو کیا بتا رہے ہیں ہم میں سے کتنی مائے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنے مو سے اپنی زبان سے خود اپنے بچوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یا سنت یا آپ کی احادیث کے بارے میں خود تعلیم دی کہانیاں سنائیں واقعات بتائیں یہ سب کچھ تو ماں کے سینے سے آگے جاتا ہے ماں کے دل میں محبت ہوتی ہے تو وہ محبت آگے جاتی ہے کیونکہ ماں کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے مثلاً ماں کو اپنی ماں سے محبت ہے تو بچوں کے دل میں نانی کی محبت پیدا کر دیتی ہے باپ سے محبت ہے کسی بھی چیز سے تو جو جو ہماری محبتیں ہوتی ہیں جو ہمیں پسند ہوتا ہے بچوں کو بھی وہ پسند کرا دیتے ہیں مثلا ہمیں مرچے اچھی لگتی ہیں تو ہم بچوں کو بھی مرچوں کا عادی کر دیتے ہیں حالانکہ مرچے کھانا آسان کام نہیں ہے لیکن کتنی آسانی سے ہم بچوں کو مرچے کھلا دیتے ہیں کیونکہ ہمیں پسند ہے نا جو خود کھاتے وہ ہی ان کے موں میں ڈالتے ہیں تو جیسے کھانا ان کے موں میں وہ ڈالتے ہیں جو اپنے موں سے بعض اوقات خود کم کھاتے ہیں ان کو کھلاتے ہیں تو ایسے ہی دین کی محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے طریقوں کی محبت ان کی سنت کی محبت یہ سب کچھ ہمیں اپنے بچوں کے اندر پیدا کرنا اور اس کے لئے بھی آپ کو پلاننگ کرنی کہ کیسے کیا کروں کیسے کروں اور اس کے لئے آپ کے پاس کتابیں ہونی چاہیے ان کو پڑھیں سیرت پر لیکچر سنیں اور ہر روز بچوں کو اگر چھوٹے بچے ہیں خاص طور پر تو رات کو سلاتے وقت پاس لٹا کر یا پاس بٹھا کر یا کسی بھی طرح جیسے بچے بات کو تیری ٹیٹ ہو رہے ہوتے تھکے ہوتے ان کو کمفرٹ دینے کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے خوباقیات خوبصورت شکل میں بنا کر ان کو پیش کریں پھر سوالوں کی شکل میں مثلا آپ نے ان کو بتایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں دائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں بیٹھ کے کھاتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچے نہیں کھاتے ہیں بچے کچھ اور سیکھ کر آرہے ہیں وہ سنت کے اپوزٹ جا رہے ہیں اب ان چیزوں کی اصلاح تو مانا ہی کرنی ہے اسی کو سکھانا ہے اسی نے بتانا ہے پھر اگر وہ نہیں کر رہے ہیں تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں یہ طریقہ اچھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اچھا ہے کونسا طریقہ زیادہ اچھا ہے کس طریقے میں ثواب کس طریقے میں بہتری پھر مزید پڑھیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی سنتیں ہیں ان پر بہت ریسرچ بھی ہوئی اس کے سائنٹیفک فائدے بھی بتائے گئے ہیں مثال کے طور پر ایک چھوٹی سنت ہے جیسے بستر جھاڑنا رات کو بستر جھاڑ کے سونا تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ انسان جب رات سوتا ہے تو جو ڈیڈ سیلز ہوتے ہیں وہ بستر پر رہ جاتے ہیں وہ کسی چیز سے نہیں اترتے جب تک ان کو پٹک کے جھاڑانا جائے بعض کو ہم کہتے ہیں نا وہ تو شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسی جگہ تھے جہاں مٹی گرد و غبار بہت ہوتا تھا شاید اس لیے بستر جھاڑتے تھے اور ہمارے گھر تو ڈبل گلیز ونڈوز ہیں کوئی ڈسٹ کہیں سے نہیں آتی تو ہمیں جھاڑنے کی کیا ضرورت ہے نہیں ہمیں جھاڑنے کی ضرورت ہے ہم تو اس لیے کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے لیکن اس سنت کے پیچھے بڑی حکمت بھی ہے ہر سنت کے پیچھ جس پر بھی آپ غور کریں ان سنتوں کے فائدے بھی بتائیں تاکہ بچپن سے بچے جو ہیں وہ ایک کامیاب زندگی بسر کریں پھر آپ دیکھیں کہ جس سے محبت ہوتی ہے انسان خود بخود اس کے پیچھے جاتا ہے اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے اور اس جیسے کام کرنا چاہتا ہے اور پھر اس کا فائدہ بھی ہے اللہ سبحانو تعالیٰ فرماتا ہے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو میری اتباہ کرو میری پیروی کرو میرے پھر سٹپ پر چلو فائدہ کیا ہوگا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا فائدہ کیا ہوگا اچھے اخلاق اور آداب تو آئیں گے ہی لیکن ان اچھے اخلاق اور آداب کی وجہ سے اللہ سبحانو تعالیٰ ایسے بندوں سے محبت کرے گا مثلا بچوں کی تربیت میں ہی آپ دیکھئے کہ آپ اس کو زبردستی نہ کریں چھوڑو چمچ اس ہاتھ سے پکڑو 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 جبر نہیں کریں آپ ان کو بہت پیار سے اچھے طریقے سمجھا سکتے ہیں کہ اگر آپ اس ہاتھ سے کھانے کھائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کریں کیونکہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر رہے ہیں اور پھر ہمیں خود بھی کر کے دکھانا ہے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم بچوں کو کر کے بتاتے رہیں کہ ایسا کرو ایسا کرو خود نہ کریں تو چھوٹی چھوٹی چیز ہمیں اور کیا فائدہ ہوگا تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا تمہارے گناہ بخش دے گا ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہ بخش جائیں ہم ایسا کوئی بھی نہیں چاہتا کہ ہماری غلطیوں پر ہمیں سزا ملے لیکن اس کا طریقہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم استغفر اللہ استغفر اللہ کریں تو گناہ بخش جائیں گے اس کے لئے ہمیں پریکٹیکلی بھی کچھ کرنا پڑے گا یعنی گناہوں کی بخش کیسے ہو اس کا ایک بہترین طریقہ یہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے پیروی کرو گناہ بخش جائیں گے بہت سے چیزوں کی خود بخود اصلاح ہوتی چلی جائے گی اور ویسے بھی آپ کی ذات بہترین نمونہ ہے ہم سب کے لئے جس کی گواہی اللہ سبحانہ وتعالی نے دی لَقَدْ كَانُ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُصْوَةٌ حَسَن تمہارے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے لِبَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَةِ ہر اس شخص کے لئے جو اللہ اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہے وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا اور کسرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے جو اللہ تعالی سے محبت کرتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ اللہ تعالی کو راضی کرنا چاہتا ہے اللہ تعالی کو خوش کرنا چاہتا ہے پھر وہ اس شخصیت کی طرح بننا چاہتا ہے جس سے اللہ تعالی محبت رکھتا ہے اور وہ کون ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس لئے بھی کہ آپ کو اخلاق اور کردار سب سے بہترین اخلاق اور کردار تھا اس سے بہترین کوئی اور ہو نہیں سکتا نہ صرف یہ کہ اخلاق اور کردار بلکہ آپ کی شخصیت آپ کا خاندان آپ کا قبیلہ آپ کا گرانہ آپ کا شہر ہر اعتبار سے آپ بہترین ہیں ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے تو آپ نے فرمایا میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں اللہ نے مخلوقات کو پیدا کیا اور مجھے ان میں سے سب سے بہتر مخلوق میں رکھا پھر مخلوق کو دو گروہوں میں تقسیم کیا تو مجھے ان میں سے بہترین گروہ میں رکھا پھر اللہ نے قبائل کو پیدا کیا تو مجھے ان میں سے بہترین قبیلے میں رکھا پھر اللہ نے گھر بنائے یعنی خاندان بنائے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ان میں سے سب سے بہترین گرانے میں رکھا اس لئے میں رہائش کے اعتبار سے بھی تم میں سب سے بہترین ہوں ذات کے اعتبار سے بھی بہترین ہوں یعنی ہر اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین ہیں آپ کا اخلاق اس لحاظ سے بھی بہترین ہے کہ آپ کا اخلاق قرآن تھا یعنی قرآن مجید میں جو احکامات نازل کیے گئے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین طریقے سے ہمیں نظر آتے ہیں یعنی آپ نے جو بھی تعلیم دی اس پر عمل کر کے دکھایا یعنی آپ نے صرف قرآن پڑھایا نہیں صرف سکھایا نہیں بلکہ آپ خود اس کا عملی نمونہ تھے یہ دو چیزیں الگ الگ نہیں تھی ایسا نہیں تھا کہ تعلیم الگ ہو اور آپ کی شخصیت اور کردار الگ ہو اور ان دونوں میں کنٹرڈکشن نہیں آپ جو کہتے تھے وہ کرتے تھے اسی لئے آپ کا اخلاق بہترین اور آپ کا کردار بہترین تھا آپ کے اچھے اخلاق اور اچھے کردار کی خوبیاں پچھلی کتابوں میں بھی ملتی ہیں تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو آیات ملتی ہیں اس میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ میرے بندے اور میرے رسول ہیں میں نے آپ کا نام متوقع رکھا نہ بدخو ہیں نہ سخت دل نہ بازاروں میں شور کرنے والے نہ برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے بلکہ معاف کردینے والے دلگزر کرنے والے اس میں آپ دیکھئے کہ خاص طور پر جو اچھے اخلاق کی خوبی بتائے گی وہ کیا کہ آپ بدخو نہیں بدکلام نہیں دوسروں کی خیرخواہی کرنے والے سخت دل نہیں نرمی برتنے والے بازاروں میں شور کرنے والے نہیں یہ کتنی بڑی خوبی ہے کیونکہ انسان جب ایسے جگہوں پر شور کرتا ہے تو وہ سب کے لئے تکلیف اور عذیت کا باعث بنتا ہے پھر اسی طرح عبداللہ بن عمر بن العاص کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بےہودہ گوئی نہیں کرتے تھے یعنی فضول باتیں نہیں کرتے تھے خامخا کی چٹچائٹ نہیں کرتے تھے بیکار کی باتیں نہیں کرتے تھے اور بتکلیف باتیں نہیں کرتے تھے کیونکہ باز وقت ہم گفتگو کے اندر ایک تصنع پیدا کر دیتے ہیں آرٹیفیشل قسم کی گفتگو کرنے لگتے ہیں آپ کسی سے محبت کا اظہار کریں تو دل سے کریں کسی کی ہمدردی کریں تو دل سے کریں صرف زبانی کلامی ہے یعنی جو کہیں وہ آپ کے اپنے اندر محسوس بھی ہو کیونکہ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ دن بہ دن یہ تکلیف اور تصنع اور دکھاوہ یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے جو دل میں ہوتا وہ زبان پہ نہیں ہوتا دل میں کچھ اور ہے زبان سے کچھ اور ہے سامنے کچھ اور ہیں پیچھے کچھ اور ہیں یہ خوش اخلاقی نہیں ہے اللہ سبحانو تعالی کے ہاں یہ اخلاق قابل قبول نہیں ہے آپ فرمایا کرتے تھے تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے پھر آپ کی اخلاقی خوبیوں میں صحیح خوبی بتائی گی کہ آپ کم گو تھے بہت باتونی نہیں تھے بہت زیادہ باتیں نہیں کرتے تھے شور بھی نہیں کرتے تھے اور بہت بولتے بھی نہیں تھے گفتگو میں ٹھہرا ہوتا آہستہ آہستہ بات کرتے تھے ایسی آہستہ بھی نہیں کہ دوسرا انتظاری کرتا رہ جائے اور اتنی تیز بھی نہیں کہ دوسرے کو سمجھ ہی نہ آئے ایسے مناسب انداز سے کہ دوسرے کو سمجھنے میں مشکل نہ ہو پھر اسی طرح گفتگو خوشک نہیں ہوتی تھی مزاہ بھی کرتے تھے لیکن مزاہ میں حق بات کہتے تھے کبھی جھوٹ نہیں بولا کبھی خلاف حقیقت بات نہیں کی پھر اسی طرح آپ کے اندر حیاء تھا کیونکہ جس شخص کے اندر حیاء ہوتا ہے وہ دوسروں کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرتا بداخلاقی نہیں کرتا بدگوئی نہیں کرتا بلا وجہ مو ڈاف نہیں کر لیتا مو پھیر کے بات نہیں کرتا کیونکہ یہ ساری چیزیں بداخلاقی میں شامل ہو جاتا اب آپ دیکھ لیجئے نہ چیختے چلاتے نہ خضول گوئی کرتے نہ جھوٹ بولتے نہ بازاروں میں شور کرتے اور نہ بہت باتونی شرم و حیاء ایسی جس کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ کو کوئی چیز ناغوار ہوتی تو ہم آپ کے چہرے سے بس پہچان لیتے اس سے آگے نہیں زبان سے آپ کرٹیسیزم نہیں شروع کر دیتے تنقید نہیں شروع کر دیتے کھانا ہوتا یہ کسی کا کوئی عمل ہوتا تو اسے جھگڑا نہیں شروع کر دیتے آپ کے چہرے سے پہچان لیا جاتا کہ آپ کو بات اچھی نہیں لگتا آپ کو کھانا پسند نہیں آیا آپ کو کسی شخص کا رویہ پسند نہیں آیا اور یہ اتنی بڑی چیز ہوتی تھی اتنا بڑا میار ہوتا تھا کہ صحابہ آپ کو دیکھ کر سمجھ جاتے تھے کہ یہ آپ کی مجلس میں جو کام ہوا ہے وہ کیسا ہے وہ پسندیدہ ہے یا نہیں اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ مسکرانے والے بھی تھے ایک صحابی کہتے ہیں کہ جب سے میں اسلام ملایا ہوں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے آپ کو دیکھا ہو اور آپ مسکرائے نہ ہو جب بھی میں نے آپ کو دیکھا مسکراتے ہوئے پایا ہو کیا ہمارے بچے ہمارے گھر والے ہمارے دوست کیا واقعی ہم سنت کی پیروی کرنے والے کیا واقعی ہمارے اخلاق اچھا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے اچھا اخلاق اس کا ہے جو اپنے گھر والوں کے لئے اچھا ہے کیونکہ لوگوں سے جب ملتا ہے انسان تو ان سے تو اچھا بنی جاتا ہے ان کے ساتھ تو اچھا بننا پڑتا ہے کیونکہ اگر آپ اچھے نہیں ہوگے تو لوگ آپ کو چھوڑ دیں گے آپ سے بھاگ جائیں گے آپ سے ملنا نہیں چاہیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اس طرح ہستے ہوئے نہیں دیکھا کہ آپ کے حلق کا قوہ نظر آ جائے بلکہ آپ کسرس سے مسکرائے کرتے تھے پھر اسی طرح انتہا درجے کی آجزی اور انکساری تھی زمین پر بیٹھ کر کھالیا کرتے تھے غلام کی دعوت قبول کر لیا کرتے تھے آپ کو جوہ کی روٹی اور خراب چربی کے سالن پر بھی دعوت دی جاتی تو آپ اس کا بھی انکار نہیں کرتے تھے دل رکھتے تھے پھر اسی طرح بیواؤں مسکینوں یتیموں غریبوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے اور اس میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتے تھے آج آپ دیکھئے کہ اگر کوئی رشتہ دار غریب تو لوگ اس کو رشتہ دار ماننے کو تیار نہیں ہوتے تو آؤٹ کاس کرتے تھے پبلک میں اس کے ساتھ بات نہیں کرتے کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ اس کی ماں ہے یا اس کا کوئی رشتہ ہے اس کے ساتھ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند کرتے تھے گدھے پر سوار ہو جاتے تھے اس زمانے میں بھی گھوڑے کی سواری ایک پریسٹیجیس سواری ہوتی لیکن معمولی سواری بھی کر لیتے اپنا جھوٹا سے لائک کر لیتے کمیس کو خود پیون لگا لیتے اور آپ فرماتے ہیں جس نے میری سنت سہراز کیا وہ مجھ سے نہیں آپ تو ایک مرد تھے کیا ہم خواتین بھی آج یہ کام کرتی یا یہ کام کرنے آتے کہ اگر بٹن ٹوٹ جائے تو لگا لے اگر کپڑا کہیں سے ادھڑ جائے تو سی لیں بہت سے لوگوں کا طریقہ ہی ہے ادھڑ جائے کٹ لگ جائے کچھ ہو جائے بس اٹھا کے پھینک دے جاؤ پھینک دے جاؤ اب یہ نہیں پہننا اب یہ نہیں پہننا اب دیکھیں کہ آج ہم مائے ہوتے ہوئے ہم میں سے کتنی ماں نے اپنے بچوں کو یہ کام سکھایا یا اگر کام نہیں سکھایا تو کم از کم اس کی عظمت ان کے دل میں ڈالی کہ یہ معمولی کام نہیں ہے اپنا کام کرنا کوئی بری بات نہیں ہے کوئی عہب نہیں ہے کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے اس سے انسان نیچا نہیں ہوتا اللہ کے نبی دعوت علیہ السلام جو ایک بادشاہ بھی تھے وہ اپنے ہاتھ کی کمائی سکھاتے تھے اپنے ہاتھ سے کام کر لیتے تھے اور اس میں کوئی برائی اور کباہت کی بات نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ دنیا سے بے رغبتی تھی دنیا سے محبت نہ تھی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایتیں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوریاں پر سو کر اٹھے تو آپ کے جسم پر چٹائی کی نشان تھے ہم نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاش ہم آپ کے لئے ایک بچھونہ بنا دے آپ نے فرمایا مجھے دنیا سے کیا کام میں تو دنیا میں اس طرح ہوں کہ جیسے کوئی سوار کسی درخت کے نیچے سائے کی وجہ سے بیٹھ گیا پھر وہاں سے روانہ ہو گیا اور درخت کو چھوڑ دیا حقیقت یہ ہے کہ اس درخت کو ہم سب نے چھوڑنا ہے چاہے کسی بھی چیز پر بیٹھ جائیں ایک دن چھوڑ ہی جانا ہے اقل مند وہ ہے جو اس کے نیچے بیٹھے اور اپنی آخرت کے لئے کچھ حصہ جمع کر لیں کچھ کمالیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے کانا اجبد الناس حدیث میں آتا ہے کہ جب بھی آپ سے کسی چیز کا سوال کیا جاتا تھا تو آپ اس شخص کو وہ ضرور عطا کر دیتے کبھی ایسا ہوتا تھا کہ آپ کے پاس وہ چیز نہیں ہوتی تھی جو کوئی مانگ لیتا تھا تو آپ کسی اور سے سفارش کر دیتے تھے کہ کوئی اور اس شخص کا کام کر دی اگر ایسا بھی ممکن نہ ہوتا تو آئندہ دینے کا وعدہ کر لیتے کہ ابھی نہیں جب آئے گی تو پھر تمہیں دیں گے کبھی ایسا بھی ہوتا کہ آپ کرز لے کر کسی کی ضرورت پوری کرتے یعنی آپ کے اپنے پاس نہیں آپ کسی سے ادھار لے لیتے اور دوسرے کی ضرورت پوری کر دیا کرتے تھے کیوں؟ یہ اخلاق کیوں تھا؟ یہ سب کچھ کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کہ آپ کو ان سب کاموں کے کرنے کا عجر اور وقت اور ویلیو معلوم تھی کہ نیکی کا کوئی موقع ہاتھ سے جائے نہیں کیونکہ جو شخص کسی کی مدد میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں ہوتا ہے جو کسی کی دنیا کی کوئی تکلیم دور کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی آخرت کی تکلیم دور کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیتے تھے بدلہ نہیں لیتے تھے ہمارا حال کیا ہم سب سے دیفنسیف کس حق ہوتے جب کوئی بات ہمارے خلافات جب تک کوئی کسی کے بارے میں کچھ کہتا رہے تو ہم چھپ رہتے ہیں بعض وقت ہاں میں ہاں بھی بلا دیتے ہیں اگر ہمارے سامنے کوئی آنکھے کہ فلان ایسا ہے ایسا ہے تو ہم کہاں ہاں بالکل وہ ہے ایسا لیکن وہی شخص اگر ہمارے بارے میں کوئی بات کرنے لگے اس وقت ہم دفاع بھی کریں اور اگر کسی کے بارے میں پتہ چلے کہ کسی اور میں ہمارے خلاف کچھ کا تو ہم اس کے پیچھے بھی پڑ جائیں جب تک اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں چکے ہمیں چین نہیں آئے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے کسی سے بھی بدلہ نہیں دیتے تھے انتقام نہیں دیتے تھے سب سے زیادہ مارک کرنے والے اور دردزر کرنے والے یہی وجہ ہے کہ آپ کے دشمن بھی آپ کے سامنے زیر ہو گئے اور آپ کے مشن کے ساتھی بن گئے آپ کی بات کو قبول کرنے والے بن گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف کسی سے اس وقت انتقام لیتے جب وہ اللہ کی حدیں توڑتا اللہ کی خاطر اسی طرح اپنی ذات کے لیے کسی پر غصہ بھی نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بات کرتے ہوئے کسی کو گالی نہیں دی پہنش گوئی نہیں کی کبھی لانتان نہیں کیا ناراضگی میں صرف اتنا کہہ دیتے تھے کہ اسے کیا ہو گیا ہے اس کی پیشانی خاک آلود ہو پیشانی کب خاک آلود ہوتی ہے پیشانی کو مٹی کب لگتی ہے جب انسان سجدہ کرتا ہے یعنی اور زیادہ ہی اللہ کے آگے چکے پھر اسی طرح جب آپ کوئی خوشی کی خبر ملتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چمکنے لگتا یعنی خوشی پر خوش بھی ہوتے حملوں کے عادت کیا ہوتی ہے اگر موڑا پہ خوشی کی بات آئی بھی تو پرواہ نہیں کرتے وہ بھی آپ کے چہرے سے پتا چلتی ایسا لگتا جیسے چاند کا ٹکڑا ہو خوشی کی خبر سنتے تو سجدہ شکر ادا کرتے سجدہ میں چلے جاتے ہم سوچیں ہمیں زندگی میں کتنی خوشی کی خبریں ملی ہوں گے آج تک گن کے بتائی کتنے سجدے کیا ہوں گے جب خوشی کی کوئی خبر ملتی ہے تو بعض وقت ہم خود کو کریڈٹ دینے میری محنت ہے میں نے ایسے کیا تھا میں نے یہ مشورہ دیا تھا میری وجہ سے یہ ہوا اور کبھی کسی کی قابلیت یعنی لوگوں سے امپریس ہوتے لیکن اللہ کی جناب میں کہ یہ اللہ سبحانو تعالی ہی کا فضل اور اس کی رحمت ہے کہ یہ نعمت اور یہ رحمت مشورہ آئی اور یہ خوشی نصیب ہوئی پھر اسی طرح جب غم کا موقع ہوتا تو اس وقت آپ کے چہرے سے غم کے آثار پتا چلتے کہ آپ غم بھی نہیں غم میں بھی آپ کی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکل جو اللہ سبحانو تعالی کو ناراض کرنے والی ہم اپنے غموں کو دیکھیں اگر ہمیں کوئی چیز ناغوار ہو کوئی چیز دکھی کرے کوئی چیز پریشان کرے تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے کبھی ہم بندوں کے ساتھ شکوا کرنے لگتے ہیں کبھی اللہ سبحانو تعالی کے ساتھ کرنے لگتے ہیں کہ بھائی میرے ساتھ ہی کیوں ایسا ہوا آپ کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کی جب وفات ہو رہی تھی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھی صحابہ دیکھ کر بڑے حیران ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی روتے ہیں ظاہرہ آپ بہت بہادر تھے اور بہت صبر کرنے والے بہت شکر کرنے والے اللہ کی رضا پر راضی رہنے والے تو یہ کیا ہوا آپ رو کیوں رہے ایک انجیوزیل سی بات تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل غمگین ہیں آنکھیں آنسو بہاتی ہیں لیکن ہماری زبان سے وہی نکلے گا جو ہمارے رب کو پسند ہوگا اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی بات ہم نہیں کریں حق کے خلاف کوئی بات نہیں کریں یعنی غم کے واقعے پر کسی کی وفات ہو جائے عزیز قریب پیارے کی تو انسان رو سکتا ہے رونا منہ نہیں ہے لیکن روتے وہ مو سے بولے کچھ نہ بین نہ کریں نوحہ نہ کریں گربان نہ پھڑیں بال نہ نوچے ٹکرے نہ مارے حال دعائی نہ کریں چھوڑ شراب اور ہندامہ نہ کریں توڑ پھڑ نہ کریں یعنی کوئی غیر محضب حرکت نہ کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق اپنے گھر والوں کے لئے سب سے بہترین تھا صحابہ کو اس بارے میں جستجو ہوتی تھی کہ ہم یہ معلوم کریں کہ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے رہتے ہیں کیا کرتے ہیں اندر ابو عبداللہ الجدلی کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھر والوں کے ساتھ اخلاق کیسا تھا تو انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ اچھی اخلاق والے تھے بہودہ گو بتقلب بہودہ گوئی کرنے والے بازاروں میں شور مچانے والے نہ تھے برائی کا بدلہ برائی سے نہیں بلکہ اچھائی سے دیتے معاف کر دیتے درگزر کرتے اپنے گھر والوں سے محبت کرتے تھے اور دیکھیں کہ ایک تو قدرتی محبت ہمیں ہوتی ہے اپنے خون کے رشتوں سے ماں باپ سے بچوں سے شوہر سے شوہر کو بیوی سے اللہ نے محبتیں دل میں ڈالی ہیں اور یہ محبتیں ہیں لیکن ہماری ناراضگیاں بھی انہی سے سب سے زیادہ ہوتی حتیٰ کہ اگر اپنے بچے سے بھی کوئی ایسی بات ہو جائے جو ہماری مرضی کے خلاف ہو تو ہم اس کو بھی معاف نہیں کرتے ماں باپ اگر ہماری مرضی کے خلاف کوئی بات کر لے تو ہم ان کو معاف نہیں کرتے شوہر بیوی کے اختلافات تو چلتی رہتے ہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ایک بہترین گھرانہ تھی جس میں محبتیں تھی گھروں کی خوشیاں آپس کی محبتوں کی وجہ سے ہوتی اور محبت کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ کسی شخص سے کوئی غلطی نہ ہو کوئی شخص ہماری مرضی کے خلاف کوئی کام نہ کرے آپ دیکھیں کہ جس سے آپ کو کوئی تعلق نہیں وہ جو بھی کرے آپ کو پروانی ہوتی لیکن جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے اس کے چھوٹی سی بات بھی آپ کو بری لگتی ہے پھر ایسی صورت میں محبتوں کو برقرار رکھنے کے لیے درگزر اور معاف کر دینا بہت ضروری ہوتا ہے ایک دوسرے کو معاف کرتے رہنا ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں ستر بار ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں اپنے خادم کو اپنے غلام کو دن میں کتنی دفعہ معاف کروں آپ نے فرما ستر بار تو یہ صرف خادم کا معاملہ نہیں بچوں کا معاملہ بھی بہن بھائیوں کے ساتھ بھی معاملہ ہے والدین کے ساتھ بھی سارے رشتوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے آپ نے فرما آئیشہ سے سب کے سامنے اس کا اظہار کیا اقرار کیا پھر پوچھا گیا اس کے بعد مردوں میں سے کس سے اور میں آئیشہ کے باپ سے سوال کرنے والا کہتے ہیں میرے دل میں تمنہ کی کاش منہ یہ سوال ہی نہ کیا ہوتا یہ پوچھا ہی نہ ہوتا تو بعض اوقات ہمیں محبت ہوتی بھی ہے کسی سے لیکن ہم اس کا اظہار نہیں کرتے بتاتے نہیں ذکر نہیں کرتے ذکر کرنا چاہیے کیونکہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں وہ بھی ہم سے محبت کرے لیکن اس کو نہیں پتا ہوتا کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں لیکن جب اس کو پتا چل جاتا ہے تو دوسرے کے دل میں بھی آپ کی قدر پیدا ہو جاتی حضرت عاشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں سے پانی پیتے ہیں آپ وہی سے پانی پیتے ہیں جہاں سے گوشت کھاتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی سے گوشت کھاتے ہیں آپ فرماتے ہیں اے عاشر اگر تم میں سے پہلے پوت ہو گئی تو میں تمہیں اپنے ہاتھ سے بسل دوں گا اپنے ہاتھ سے کفن پیناوں گا محبت صرف زندگی میں نہیں تھی حضرت خدیجہ کی بہن وہ کبھی آپ کی ملاقات کے لیے آتی ہیں آپ کے گھر تشریف لاتی ہیں اسی طرح جب آپ کوئی بکری زبا کرتے یا کوئی چیز بانٹے تو آپ حضرت خدیجہ کی دوستوں کے گھر بھی بیجتے یہ تھی آپ کی محبت تو محبتیں وہ ہوتی ہیں جو صرف زندگی میں نہ ہو مرنے کے بعد بھی ہو اور یہ گہری محبتیں وہی کر سکتا ہے جو درگزر کرنا جانتا ہوتا ہے محبت برقرار رکھنے کے لیے دوسروں کو معاف کرنا ضروری ہوتا ہے پھر دوسروں کی تکلیف کا ان کے ضرورت کا خیال رکھنا ان کے کام آنا حضرت عاشق کہتی ہے کسی نے مجھ سے سوال پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے تھے تو وہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ عام انسانوں کی طرح انسان تھے اپنے کپڑے صاف کر لیتے تھے وقتی کا دودھ دو لیتے تھے اپنے کام خود کرتے تھے یعنی مرد حضرات اگر گھر کے کاموں میں شریک ہوتے کچن میں کبھی کٹھے کھڑے ہیں یا کبھی کئی اور گارڈنگ کر رہے ہیں تو کٹھے کر رہے ہیں کبھی سودہ سلم لینے گیا ہے یا کچھ اور کام کر رہے ہیں تو مل کے کر رہے ہیں تو اس سے آفس کے تعلقات مضبوط ہوتے ہیں محبتیں بڑھتی ہیں کٹھے کھانا کھانے سے کٹھے بیٹھنے سے کٹھے بات چیت کرنے سے خوشی میں بھی کٹھے غم میں بھی کٹھے وہی خاندان زیادہ جڑے رہتے ہیں جو اکثر ہی کٹھے رہتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہ آپ گھر میں آتے اور کئی الگ بیٹھ جاتے اور گھر والے کئی کام کرتے رہتے آپ کی ایک نہیں نو بیبیاں تھیں اور آپ ساری ازواج کو ہر روز ایک گھر میں لے کر بیٹھتے تھے جہاں آپ کی باری ہوتی تھی ان کو تعلیم دیتے ان کے ساتھ مل جل کر بات چیت کرتے ایک کٹھے کھانا کھاتے ان سنتوں کو بھی زندہ کرنے کی ضرورت اور اگر کر رہے ہیں ہم آلڑی کر رہے ہیں تو اس کو ایک روٹین یا ایک عادت یا ایک کام سمجھ کے نہ کریں ایک سنت سمجھ کے کریں کیونکہ جو چیز بھی ہم سنت سمجھ کے کریں گے وہ ہمارے لئے باعث عجل ہو جائے گی ہمارے لئے عبادت بن جائے گی ہمارے لئے آخرت میں درجوں کی بلندی کا ذریعہ بنے گی اللہ سبحانو تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ بنے گی خواہ وہ بظاہر دنیا کی چھوٹے چھوٹے کام کیوں نہ ہو اس کام کے اندر ایک خوشی بھی پیدا ہو جائے گی پھر اسی طرح گھر میں جب آپ کو کھانا پیش کیا جاتا تو کھانے میں عیب نہیں نکالتے تھے پسند آتا کھائی لیتے نہیں پسند آتا خاموشی اختیار کرتے تھے پھر اسی طرح جو کچھ آپ کو دیا جاتا تو اس پر راضی ہو جاتے تھے طرح طرح کی فرمایشیں اور مطالبے نہیں کرتے گھر والوں کو پریشان نہیں کیا کرتے تھے آج کے مرد حضرات ان کا طریقہ کیا ہے بعض اوقات اگر بیوی سے کھانا ٹھیک نہیں پکا یا وقت پر نہیں پکا یا صحیح طریقے پر پیش نہیں کیا تو اس پر ایسی ایسی لڑائیاں جھگڑے حتی کے طلاقوں تک نوبت آ جاتی کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ان باتوں پر گھر میں جھگڑے پیدا کر دینا اور ان باتوں پر ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کرنا یہ وہی کر سکتا جس کے دل میں خدا کا خوف نہ پھر اسی طرح یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی ازواج کا خیال رکھا کرتے جب آپ سفر کرنے کے لئے تشریف لے جاتے تو آپ ان کے لئے قرآن دازی کرتے تاکہ کسی کو بھی یہ فیلنگ نہ ہو کہ بہر ساتھ زیادتی ہوئی جس کا نام نکلتا اس کو ساتھ سفر پر لے جاتے سفر میں ضروریات کا خیال رکھتے ایک دفعہ ازواج اونٹوں پر بیٹھی ہوئی تھی اور جو اونٹ چلانے والا تو وہ تیز تیز اونٹ چلا رہا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَيْحَكَيَا انجشہ تیرے لئے خرابی ہو اونٹوں کو آج سا ایسا چلاو نازک آبگینے سوار ہیں جیسے شیشہ رکھا ہوا نا تو اس طرح احتیاط کرتے ہیں اس طرح ہینڈل ویڈ کیر کیونکہ اونٹ کی سواری جو ہے اگر وہ ویسے بھی طرح آرام دو نہیں ہوتی کہاں یہ کہ اگر وہ بہت ہی جھٹکے اس پر آرہے ہو تو سفر کرنے والوں کا حال کیا ہوگا اسی طرح ایک صحابی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے تو حضرت صفیہ کو اونٹ پر سوار ہونا تھا تو آپ نے اپنا گھٹنا آگے کر دیا وہ آپ کی گھٹنے پر پاؤں رکھ کر اونٹ پر بیٹھیں اور ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو صحابہ بھی نوٹ کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے کیا طریقہ ہے کس طرح پیش آتے ہیں حضرت عاشیٰ جب بھی آپ سے کسی چیز کی فرمائش کرتی ہیں آپ اس کو پورا کر دیا کرتے تھے ان کے ساتھ دوڑ بھی لگایا کرتے تھے ایک دوڑ میں آپ آگی نکل گئی ایک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے تو آپ نے فرمایا یہ اس دن کا بدلہ ہے بچوں کے ساتھ بڑی مہربانی کا سلوک کرتے تھے آپ کے اپنے بچے تو کچھ فوت ہو گئے تھے کچھ بڑے ہو گئے تھے لیکن حضرت امی سلمہ کی شادی جب آپ سے ہوئی تو ان کے بچے آپ کے پاس آئے تھے ان کے چار بچے تھے جب ان کی شادی ہوئی تھی اور وہ اسی وجہ سے آپ سے شادی بھی نہیں کر رہی تھی کہ وہ بچوں والی ہیں اور بچوں کی کیر کرنے میں وہ آپ کا حقہ دانی کر سکے گی بہرحال آپ نے فرمایا کہ تمہارے بچے میرے بچے میں ان کا خیال رکھوں گا اور وہ آپ ہی کی گھر میں پلے بڑے تو آپ ان کی جو چھوٹی بچی تھی سب سے حضرت زینب ان کو پیار سے زوینے زوینے کر کے پکارا کرتے تھے پھر اسی طرح صرف گھر کے بچے نہیں بلکہ باہر دوسرے صحابہ کے جو بچے تھے ان کو بھی پیار کیا کرتے تھے جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زہر کی نماز پڑھی پھر آپ اپنے گھر والوں کے پاس جانے کے لیے مسجد سے نکلے میں بھی آپ کے ساتھ نکلا تو سامنے سے کچھ بچے آگئے آپ نے ہر بچے کے گال پر ہاتھ پھیرا آپ نے میرے گال پر بھی ہاتھ پھیرا میں آپ کے ہاتھوں کی ٹھنڈک اور خوشبو اب تک محسوس کرتا ہوں آپ کے ہاتھ میں ایسی خوشبو تھی جیسے خوشبو کے ڈبے سے آپ نے ہاتھ نکالا ہو یعنی پیار سے ان کو مس بھی کیا ان سے محبت کا اظہار کیا ہم عام طور پر جب بڑے کٹھے ہوتے ہیں تو بچوں کو اگنور کر دیتے ہیں ان کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں وہ بچارے اللہ کھیلتے رہتے ہیں ہماری توجہ سے محروم ہوتے ہیں کہیں بھی جائیں کسی سے بھی ملیں ان کے بچوں سے بھی ملیں بچوں کی طرف بھی خصوصی توجہ اور شفقت اور محبت کا مظاہرہ کریں آپ بچوں کو کندہ پر بھی چڑھا لیا کرتے تھے خاص طور پر آپ کی نواسی امامہ جو تھی ان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نماز پڑھا رہے ہوتے تھے اور بعض اقت وہ آپ کے کندے پر ہوتی جب رکوع اور سجدے میں جاتے تو اتار کر کھڑا کر دیتے حضرت حسن حسین کے بارے میں تو سب نے پڑھ رکھا ہے کہ آپ جب سجدے کے لیے زمین پر ہوتے کہیں اٹھنے میں ان کو چوٹنا لگے اسی طرح آپ بعض اقت نماز لمبی پڑھانے کا ارادہ کرتے لیکن مسجد میں کسی بچے کے رونے کی آواز آتی تو آپ نماز مختصر کر دیتے کہ اس کی ماں کے تکلیف نہ ہو پھر اسی طرح بچوں کے ساتھ دل لگی بھی کرتے تھے ایک دفعہ گھر سے نکلے کسی نے دعوت پر بلایا تھا آپ کے ساتھ اور لوگ بھی تھے آپ جا رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت حسین سامنے سے جا رہے آپ نے سب کو چھوڑا اور جا کر ان کو پکڑنا چاہا وہ آگے بھاگے آپ نے بازو پھیلائے اور ان کو اپنے بازو میں سمیٹا پیار کیا اور اس کے بعد ان کو چھوڑ دیا اور پھر آپ اپنے کام سے گئے پھر اسی طرح حضرت حسن آپ کی زبان کی سرخی دیکھ کے بہت خوش ہوتے تھے تو آپ ان کے سامنے زبان بھی نکالا کرتے تھے پھر اسی طرح جو اور یتیم بچے ہوتے تھے ان کا بھی حیال رکھتے ایک دفعہ عید کی نماز پڑھانے کے لیے جا رہے تھے تو ایک بچہ رو رہا تھا تو آپ نے پوچھا تم کیوں رو رہے ہیں تو اس نے کہا میرے والد ایک جنگ میں شہید ہو گئے اور آج عید کا دن ہے تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ میں تمہارا باپ ہوں اور عائشہ تمہاری امی پھر اسے اپنے گھر لے گئے اور اس کو تیار کر کے اپنے ساتھ پھر عید گاہ میں لے گئے پھر اسی طرح خادموں کے ساتھ بہت پیار شفقت اور محبت سے معاملہ کرتے حضرت انس نے آپ کی خدمت کی نو دس سال کبھی آپ کی کام میں عیب نہیں نکالا کوئی کام غلط ہو جاتا ان سے تو ملامت نہیں کرتے تھے بے بجا روک ٹوپ نہیں کرتے تھے انٹرفیرنس نہیں کرتے تھے ہر بات میں نہیں رکتے تھے آپ دیکھیں کہ تربیت میں اگر آپ بچے کو ہر بات سے رکنا شروع کر دے تو وہ آپ کی کوئی بات بھی پھر نہیں مانے گا وہ ڈیٹ ہو جائے گا چھوٹے چھوٹے چیزوں کو اگنور کر دینا چاہیے اور جب کوئی بڑی غلطی کرے تو پھر خوب پکڑنا چاہیے پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی عورت کو نہیں مارا بچے کو نہیں مارا خادم کو نہیں مارا کبھی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا ان سے پوچھتے تھے کہ تمہاری کوئی ضرورت تو نہیں آج ہم میں سے کتنے لوگ اپنے خادموں سے یہ پوچھے کہ تمہاری کوئی ضرورت تو نہیں حضرت ربیہ بن قابل اسلم ہی جو تھے وہ آپ کو بزو کروایا کرتے تھے ایک دفعہ آپ کو بزو کروا رہے تھے تو آپ نے پوچھا مانگو کچھ مانگتے ہو تم دیے جاؤ گے تو انہوں نے کہا میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں آپ نے پوچھو تمہارے دل میں یہ خیال کیسے آئے کیونکہ آپ کا تو مطلب یہ تھا کہ دنیا کی کوئی ضرورت کی چیز مانگی لیکن انہوں نے کیا کیا وہ چیز مانگی جو واقعی مانگنے کی تھی کہ جنت میں آپ کی کمپنی چاہیے ظاہر ہے کہ آپ کا مقام اور آپ کا درجہ اور آپ کو ملنے والا جو سب کچھ تھا وہ معمولی تو نہیں تھا یعنی دوسرے لفظوں میں اس شخص نے جنت میں درجوں کی بلندی مانگی خادم ہے لیکن آپ دیکھیں سوچ کیسے کام کرتی دنیا بھی نہیں اٹک کے رہ گئے آخرت کی سوچی کہ یہاں تو کچھ بھی مانگا کچھ بھی مل گیا سب ختم ہو جائے گا اور جو وہاں کا ہوگا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا تو آپ نے فرمایا کہ سجدوں کی کسرہ سے مری مدد کرو آپ اپنے ساتھیوں کا بھی خیال رہتے ان سے ملاقات کے لیے جاتے انسار کے گھروں میں جاتے ان کے بچوں کو پیار کرتے ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے ان کے بیماروں کی عادت کرتے ان کے جنازے پڑتے ان کی مدد کرتے ان کی بجلسوں میں بیٹھ کر ان کی زندگی کے واقعات سنتے وہ دور جاہلیت کے قصے سناتے تھے آپ سنتے تھے مسکراتے تھے کبھی شیر و شاری ہوتی وہ بھی آپ ان سے سنتے کہانیاں بھی سنتے شیر بھی سنتے ان کے معاملات بھی سنتے ان کے جو گھروں کے پرسنل ایشوز ہوتے تھے وہ بھی سنتے اور ان کو بہترین حل بتایا کرتے تھے کیا آج ہمارے اندر بھی ایسی خیر خائی ہیں کہ ہم اپنی جان سے بڑھ کر دوسرے کی پکر کریں ایمان کا یہ ویارت ہمیں پتا ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک دوسرے کے لئے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لئے کرتے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس ویارت پر نہیں تھے اس سے بھی آگے تھے کہ کوئی شخص اپنے لئے کچھ بھی جو پسند کرتا ہو تو آپ اس سے بھی زیادہ اس کے لئے بہترین چیز چاہتے ہیں ان کی جانوں سے بھی زیادہ بڑھ کر ان کے لئے مہربان وَقَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَوْفَ الرَّحِيمَ شفقت کرنے والے مہربان ان سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنے والے خاص طور پر جو کمزور لوگ ہوتے تھے ان کی حاجتیں پوری کرنے میں لگے رہتے بعض وقت آپ صرف اس لئے تجارت کرتے تھے کہ قریش کی جو بیوہ اور یتیم اور مسکین بچے ہیں ان کی مدد کرسکیں آپ چلنے میں ان کی مدد کرتے ان کو اپنی سواری پر بٹھاتے ان کی ضروریات پوری کرتے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لئے کھڑے ہوئے اقامت ہو چکی تھی تو اتنے میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے تھوڑا سا کام رہ گئے اگر آپ میرے ساتھ ابھی کروا دے ونہ میں بھول جاؤں گا اقامت ہو چکی ہے آپ نے لوگوں کو وہیں کھڑا کیا اور جا کر اس کا کام پورا کر کے واپس آ کر نماز پڑھائی لوگوں کے لئے آپ تک رسائی مشکل نہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے بیچ میں رہتے تھے لوگوں کے بیچ میں کون رہ سکتا جو ان کی تکلیف دے باتوں کو اگنور کر سکے ونہ آپ سب کو چھوڑ کے ایک طرف ہو جائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کی کوئی بات ناغوار لگتی کوئی چیز اچھی بحسوس نہ ہوتی تو آپ اس کا نام لے کے یا اس کو پن پوائنٹ کر کے اس کو نہیں منا کرتے آپ کہتے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایسا اور ایسا کرتے یعنی جنرل سینس میں بات کرتے پھر اسی طرح ان کے ساتھ احسان کرتے ایک دفعہ جنگِ حنین میں کسی شخص کا پاؤں آپ کے پاؤں پر آ گیا آپ کو سخت تکلیف پہنچی تو آپ کے ہاتھ میں کوڑا تھا آپ نے اس کوڑے سے اس شخص کو پیچھے کر دیا اس کے بعد سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگ کے رات گزری وہ شخص رات بھر پریشان رہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی ہے اور وہ اس قدر پریشان تھا کہ ہمیں کیا کروں اتنے صبح کے وقت کسی کی اسے آواز سنائی دی کہ کوئی اسے پکار رہا ہے اس نے سچا کہ اب تو میری شامت آئی اب میری تلبی ہوئی یہ پتہ نہیں میرے صد کیا ہوتا ہے لیکن جب وہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا تم ہی ہو جس کا پاؤں میرے پاؤں پر آیا تھا میرے ہاتھ سے تمہیں تکلیف پہنچی کیونکہ آپ کا کوڑا لگ گیا تھا یہ لو اسی گائے اس تکلیف کے بدلے جو مجھ سے تمہیں پہنچی اس کو کمپنسیٹ کر رہے ہیں اگر کبھی ہماری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچے اور ہمیں بعد میں احساس ہو کہ ہم نے تکلیف پہنچائی کیا ہم نے بھی کسی احسان کے ساتھ اس تکلیف کو ختم کرنے کی کوشش کی کیونکہ اِنَّ الْحَسَنَاتِ اِنَّ الْحَسَنَاتِ اِنَّ الْحَسَنَاتِ اگر کسی کے حق میں ہم سے زیادتی ہو جاتی تو ہمارے لیے راستہ کھلا ہے یعنی اس پر ختم کر دیا جائے ایک بہترین طریقے سے اس کا انٹ کیا جائے اس کے ساتھ احسان کیا جائے صبر و تحمل سے کام جائے ایک شخص آیا اس نے زور سے آپ کی گلے کی چادر کچی آپ کی گلے پر نشان پڑ گیا ڈانٹا نہیں کچھ نہیں کہا اس کو دے کے مسکرانے لگے سکھانے کے لیے ہی کافی تھا کہ تم نے کیا کیا اس نے کہا آپ کے پاس جو مال ہے مجھے بھی اس میں سے کچھ دیجئے تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو کچھ دیا جائے یہ نہیں کہا کہ پہلے تمیز سیکھو پھر اور اس کے بعد لینے کے لیے آنا وہ عربی کا واقعہ تو سب نے پڑھا ہوگئے کس طرح اس نے مسید میں پشاب کر دیا صحابہ پیچھے دوڑنے لگے تو آپ نے روک دیا اور خود پانی لے کے اس پر بہا دیا اور فرمایا مسیدیں عبادت کے لیے تھی ہیں اللہ کا گھر ہیں اگر ہمارے سامنے کوئی ایسا کام کر دے تو ہم کیسے پیش آئے حاصل پر جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں اگر ارگنائز کر رہے ہوں کوئی بچہ کچھ پھینک دے کچھ گرا دے بعض وقت لوگ کھانا گرا دیتے ہیں کچھ پانی گرا دیتے ہیں ہمارے تبصرے کس طرح کے ہوتے ہیں ہم کیا باتیں کرتے ہیں کیا واقعی سنت پر عمل کرتے ہیں پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے ساتھ پودوں کے ساتھ پرندوں کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ شفقت اور نربی کا برتاؤ کر دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خجور کے تنے پر خطبہ دیا کرتے ہیں ایک عورت نے آپ کے لئے لکھری کا پراپر ممبر بنوا کر دیا جب وہ ممبر مسئلے پہنچا اور آپ جمعہ کی خطبے کے لئے کھڑے ہوئے تو خجور کے تنے سے رونے کی آواز آنے لکھیں سس کیوں کی آپ نے خطبہ چھوڑا اور اس تنے کے پاس گئے اور اس کو گلے سے لگا لیا اور اس طرح لوریاں دے کر اس کو چپ کرا جیسے ماں روتے بچے کو چپ کر آتی اور جب تک اس کی آواز بند نہیں ہوئی آپ نے اس کو چھوڑا نہیں وہ رو کیوں رہا تھا آپ صرف جدائی کی وجہ سے کہ پہلے میرے اوپر اللہ کا ذکر ہوتا تھا اور اب آپ مجھے چھوڑ کر اس طرف چلے گئے ایک موقع پر کچھ لوگوں نے چڑیا کے بچے اٹھا دی تو چڑیا آپ کے سر پر آکھوں انڈلانے لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بچوں کو چھوڑ دو تم اس کو کیوں تکلیف دیتے پھر اس طرح آپ بیٹھے ہوئے تھے ایک موقع پر تو ایک اوٹ آپ کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور رونے لگا آپ نے اس کے کمر سر کے پچھلے حصے پر ہاتھ پھیرا اوٹ پر تو وہ ذرا سکون میں آیا پھر آپ نے اس کے مالک کو ڈھوڑا کہ اس کا مالک کون ہے اس سے پوچھا کہ تم اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں پتہ صلی اللہ کہ کھانے کو کم دیتا اور کام زیادہ لیتا ہے مالک تو آپ نے اس کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنے سے روکا آپ نے فرمایا یہ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ تم اسے بھوکا رکھتے ہو اور اس سے زیادہ کام لیتے ہیں پھر اسی طرح دشمنوں کے ساتھ بھی بہت مہربان تھے آپ سے کہا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشرقوں کے خلاف بددعا کریں آپ نے پرما مجھے لانت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا مجھے تو رحمت بنا کر بھیجا گیا پھر اسی طرح جو لوگ تکلیف دیتے تھے جیسے طائف کے لوگ آپ نے ان کے لیے بھی بددعا نہیں کی فرمایا شاید ان کی اولادوں میں سے کوئی مسلمان ہو جائے اور باقی یہ ایسا ہوا جان کے دشمنوں سے بھی بدلہ نہیں لیا اسی طرح آپ کی زیادہ تر جنگیں جو تھی وہ ڈیفنسیف تھی حالت جنگ میں بھی معافی کو ترجی دیتے تھے بعض وقت حالت جنگ میں امن کا اعلان کیا اسی لئے آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر لوگ مسلمان ہوئے آپ کے ماحول کو دیکھ کر آپ کے صحابہ کے ساتھ طریقے کو دیکھ کر آپ کا امدہ معاملہ دیکھ کر آپ کی گفتگو سے متاثر ہو کر عبد الرحمن بن نبی عقیل کہتے ہیں کہ میں ایک وفد کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا ہم نے دروازے پر اپنی سواریاں بٹھا دیں جس وقت ہم آپ کے پاس گئے اس وقت دنیا بھر میں ہمارے دلوں میں اس آدمی سے بڑھ کر کوئی قابل نفرت نہ تھا جس کے پاس ہم جا رہے تھے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جب ہم وہاں سے نکلے تو آپ سے بڑھ کر ہمارے لئے کوئی محبوب نہ تھا ایک ملاقات کے بعد جو آپ کی محبت ان کے دلوں میں بیٹھی مناقابل بیان میں ایک شخص آپ کے پاس آیا اس نے کچھ مانگا آپ نے اس کو عطا کر دیا اور اس کو اتنی بکریاں دی جو دو پہاڑوں کے بیچ کے پوری وادی تھی وہ ساری کے ساری اس کو عنایت کر دی وہ اپنی قوم کی طرف آیا اور کہنے لگا اے میری قوم اسلام قبول کر لو کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دیتے ہیں کہ انہیں فاقہ کشی کا خوف نہیں ہوتا انہیں ڈر نہیں ہوتا کہ میں بھوکا ہو جاؤں گا ہنین کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان بن عمیہ کو سو اوٹ دیے پھر سو اوٹ دیے پھر سو اوٹ اوٹ ایک اوٹ کی قیمت پتہ آپ کو کہتی آپ دیکھئے کہ کیا ویلی ہوگی اس کی سو پھر سو پھر سو صفوان کہتے ہیں اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عطا فرمایا جتنا بھی عطا فرمایا اور اس حال میں کہ آپ مجھے سب زیادہ مبغوز تھے آپ مجھے مسلسل دیتے رہے یہاں تک کہ آپ سارے لوگوں میں سب سے زیادہ مجھے محبوب ہو گئے میں سب سے زیادہ آپ سے محبت کرنے لگا آپ دیکھیں کہ جو ہم سے محبت کرتے ہیں ان کے ساتھ تو ہم پھر بھی اچھا کر لیتے ہیں لیکن جو لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں کیا ہم نے کبھی ان کے ساتھ اچھا کرنا سیکھا کیا ہم ان کے ساتھ اچھا کر سکتے ہیں یعنی اگر ہمیں پتا چلے کہ کوئی شخص ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہے تو ہم اپنی جو خیر بھلائی کر رہے ہیں وہ بھی ہاتھ کےیں چلیں گے اب اور نہیں نو مور بہت ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ یہ شخص مجھ سے نفرت کرتا ہے پھر بھی آپ اس کو دیتے رہے دیتے رہے دیتے رہے یہاں تک کہ وہ نفرت محبت میں بدل گئی یہ گرہ ہمیں نہیں آتا اکثر خاندانی لڑائی جگڑوں میں یا کھچاؤں میں یا کبھی پڑوسیوں کے ساتھ یا کسی کے ساتھ بھی اور آپ کی تعلیم بھی تو یہی ہے جو مجھے محروم کرے میں اسے دوں ایک بچی نے ریسنٹلی مجھے لکھا کہ تین مہینے ہوئے میری شادی کو اور میں اپنے شوہر سے بہت زیادہ محبت کرتی لیکن مجھے پتا چلا ہے کہ میرا شوہر جو ہے وہ کسی اور کے پیچھے اور یہ چیز مجھ سے برداشت نہیں ہو اور میں نے اسے خوب لڑائی کی اور وہ کہتا ہے میں تمہیں طلاق دے دوں اب مجھے کیا کرنا چاہیے میں نے اسے کہا حسن سلو تم اتنی محبت دو کہ اس کا دل جیت لو لیکن یہ مشکل ہے نا یہ کیوں نہیں مجھ سے محبت کرتا یہ کرے گا تو میں کروں گی یہ تو مشروط محبت ہے یہ تو محبت نہ ہوئی وہ نہیں کرتا پھر کرو پھر کرو پھر کرو حتیٰ کہ اس کا دل تمہاری طرح مائل ہو جائے مشکل کام لیکن ناممکن نہیں اکثر ڈیفکٹ لوگوں سے معاملہ کرنا ہمیں نہیں آتا ہم برابر کا ایسے کو تیسے کا معاملہ کرتے جس کے نتیجے مسئلہ کبھی بھی حل نہیں ہوتا دشمن کو صرف مار سے نہیں جیتا جا سکتا محبت سے بھی جیتا جا سکتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا ابو جہل کا بیٹا صفان بن نمیہ کا بیٹا اور بڑے بڑے دشمنوں کے بیٹا مسلمان ہوئے نہ صرف یہ کہ مسلمان ہوئے بلکہ آپ کی صفوں میں ولید بن مبیرہ کا بیٹا خالد بن ولید یہ سارے کے سارے کے لوگ کون ہیں یہ آپ کے دشمنوں کے بچے ہیں جو آپ کی صفوں میں شامل ہو گئے ہیں محبت کی وجہ سے کیر کی وجہ سے وہ اپنے والدین کے پیچھے نہیں چلے وہ آپ کے پیچھے آ رہے ہیں کیوں کیسے آج ہمارے بچے ہماری بات نہیں مانتے کسی اور کے ہماری دشمنوں کے تو کہاں ہماری بات مانیں گے اگر اپنے ہی نہیں مانتے کیوں نہیں مانتے کبھی سوچتے کیونکہ سب کے ساتھ حوصلے سے پیش رہیں گے اپنے بچوں کے باہت حوصلے چھوڑ دیں گے ڈان ڈپڑ غصہ فرسٹریشن سب سے ملنے والی ذاتیوں سب کی طرف سے آنے والی ذاتیوں کہ سارا نچوڑنا سارا نچوڑنا اپنے بچوں کا کیوں بھائی ان کا کیا قصور وہ بگڑیں گے تو کس کو تکلیف ہوگی وہ بھی تو اپنے کو ہی ہوگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اخلاق ہے اور آپ کا جو کردار اس پر جتنا بھی ہم غور کریں جتنی بھی محنت کریں جتنی بار بھی ایک واقعہ پڑیں اور اس کے مختلف پہلوں کو دیکھتے چلے جائیں اتنا ہی کم ہے کیونکہ بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں یہ بات ہم نے سنی یہ ہمیں پتہ ہے پھر وہ اپنا دماغ بند کر لیتے ہیں اور اس میں غور و فکر نہیں کرتے ہیں اور اس میں سے عمل کی بات نہیں دونتے ہیں میں ان واقعات کو جتنی دفعہ پڑھتی ہوں مجھے اتنی دفعہ نئی چیزیں ملتی ہیں اور عمل میں آسانی ہوتی ہیں کیونکہ وہ یاد دھیانی ہوتی رہتی ہیں مسلسل یاد دھیانی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ بہترین اخلاق عطا فرمائے اللہم انی اسلوکا ایمانا لا يرتد ونعیما لا ينفد ومرافقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفی آلہ جنت القلد اللہم انی اسلوکا من الخیر کلی عاجل ہی وآجل ہی ما علمت منہ وما لم عالم اللہم انی اسلوکا من خیر ما سألک عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم واعوذ بکا من شر ما عاذ منہ عبدک ونبیک اللہم انی اسلوکا الجنت وما قردت امین یا رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ